موسیقی سلام علیکم ناظرین پروگرم تاروں سے کریں باتیں کے ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ہنہ نیازی ہی 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 ہاں ایت باہجی بہا پجابی گانیا لیٹرس پائے ہاں موسیقی ہاں کھرام اے نظرہ پم پم جی تو تیت سویر دا پرم پاندائے پولے کام مینو خسرے بشیر دا موسیقی ہی نوہم دے ہیتون دے ہیتون دے ہیدہ میں کس ہوا رہا کھنا مطلو موسیقی موسیقی آج ماشااللہ ہینا جی آپ نے خوبصورت بہنا ہے لیکن بالوں کا سٹائل ملنگو والا ہے was this a joke ملنگو ملنگو بھی ہو چار کنٹ ہے تو مالا پاک بھی کہن دا ہو رو جاؤ یار ہو رو جاؤ ملنگو نہیں کہا اسلام علیکم میں ہوں اینہ نیازی تاروں سے کرے بات ہے کہ نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں کیسے ہیں آپ تیجے ملنگو ایجے نے پیالا پھڑ کے کہنا پی پیالا سفردتے کوشی سافردتے نہیں کیا میرا ہیسٹائل اچھا نہیں لگ رہا they are called beachy waves جو میرے بالوں میں اس ٹائم ہوئے گا آپ پہی دا رکھے انہیں بیچی چیچی چاچی تائی اگر انہوں نے سمجھے نا بھی کہنے گا آپ کا beachy waves ہے نا اس کا مو دیکھیں چھپی waves ان سے آپ ہیسٹائل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں ان کے سروں میں خود دو دو بال رہ گئے ہیں بچاروں کے ان میں پوچھ رہ گئے ہیں اپنا ہمام جی بلا لے اپنے بہمانوں کو بلا لے اچادت ہے بیال سے بلا لو ہماری آج کی پہلی مہمان بہت طوپ چیزیں کوئی ایسا کامی نہیں ہے جونل نہیں کیا سب چیزیں کرتی ہیں مطلب ٹکٹاکر ہیں بلوگر ہیں انفلوینسر ہیں ویب شو ہوسٹ کرتی ہیں موڈل ہیں بھئی کیا کمال ہے سب کچھیں کرتی ہیں تشریف لاتی ہے ریدا سیب بھئی کیا بھئی کیا ریدا آئیی تو نہیں پتا میرے تو دکھئی سین چل رہے اچھا جی کیا سین چل رہے سارا مجھے بھی تو پتہ چلیں میرا بہت گیرہ رشتہ ریدا جی کونسا رشتہ ہے میں جب تُسی web series کرتی ہو نا اس سارے میں ویک کے سامتا ہے web series کون سے کون کو یہ ایک آپ کو یاد دوگا ایک دن در رشتہ دار تھے انہوں در ڈیڑھ سا ایک سو کونج کوئی منو کرلو ایک web show کا نام بتا دو web show ہوندہ کی یہ اے جکوڑا رشتہ دار کن کی بات تمہیں آرہی ہوں ان کے پاس ابھی تک ٹاچ سکرین والا موبائل ہی نہیں ہے یہ کوئی ایک فہون ہے تیتی دس وہ دے تو بھی اٹ رکھتا اور دیکھ دیئے تو انہوں پتا لگتا کہ کال آئی اور گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اگر تیتی دس پہ کال آئی نا تب میں نو چھتی دس وہ اٹھے صرف اٹھے اس کر کے رکھ دے کہ جو بھائی بریٹ ہوندہ تے اے لگتا کہ میں بھڑا بندہ کو پاس ہا لینڈیا مجھے چھوٹ بولنے والے لوگ بلکل نہیں پیسانے اوکے آج کے بعد میں مر جاؤں گا سچ بولوں گا سچ بولوں گا آج ہی داس بھی تیرے والد صاحب دا نام کی ہے میرے والد صاحب دا نا ہے ابو پھر گلتی کیتی ہے پھر گلتی ہے پھر گلتی ہے پھر گلتی ہے اور ہمارے آج کے اگلے مہمان سپیشل ایڈوائیزر ٹو چیف منسٹر ہیں اور میمبر پنجاب اسیمبلی ہیں تشریف لاتے ہیں فیصل حیات جبانا صاحب اےиеییییییییییییی کیسے آپ آئی آئی پی ٹی آئی ماشا اللہ ماشا اللہ انشاء اللہ نہیں کہہ رہے آپ ہمارے سپس بھلے ہمارے دو ہزار بائی جی تڑکو تانگا تو پانجی تک جانڈایا انشاء اللہ تھی ہے پھر آئی اور اسی کو آئی آئی پھر ایک دفہ پی ٹی آئی آئی جب بانہ صاحب ایسے آج آپ کو کس نے بتا دیا کہ ریدہ نے بھی بلاک پینا ہوئے کیا آپ لوگ انہیں میچنگ کی ہوئی ہے یہ حسن اتفاق ہے پتہ ویسے مجھے یہاں آ کر چلے اے پی ٹی اے لے دیں نا کو ہر رنگ دے کپڑے نہیں کیا صدا پتہ ہوئے نا ہوئے کم بھی نیشن نا پتہ ضرور ہوں دا ہے صحیح بات ہے پاکٹ سکوئر سے پتہ چل رہے ہے اسے اینا جی منو نامنو ہاں جی اینا ڈا سارا پریزات کرتے ہیں ایتی آئی نے نا پنجاب کا کچھ نہیں بنایا صرف اپنے اچھے کپڑے بنائے شکر ادا کرو نا صرف کپڑے ہی بنائے نا یو کے دو پیش ٹلیک تو نہیں بنائے ignite ikle لیس bearings راکھیں جب بنایا لَا کیا حال چال ہے آپ دونوں کے کیسی طویعت ہے الحمدلللہ بالکل تھی آپ بتائیں الحمدللہ عوان اللہ تعالیٰ کے کرم ہے الحمدللہ آپ خیریت سی ہیں ٹھیک ہیں اس ملک چاہیے ٹھیک ہیں جو تو مرضی 12 روپے ودا دندہ ہے جو تو مرضی داثر پر کٹا دندہ ہے خوش و خرم ہونا چاہیدہ ہے 10 روپے گھٹایا ہے پٹال اور ڈیزل گھٹایا ہے بلکہ بجلی دا بیلوی گھٹا دیتا ہے شاہر جی میں نے طریقہ کار اچھا ہے 12 روپے آکے داثر کٹا دندہ ہے جو تو بدھایا سی تو ادھو بھی دوسرا انٹرنیشنلی ریٹ بدھے سی ان انٹرنیشنلی ریٹ بدھا دندہ باوجود جڑا ہے پرائیم نسٹر پاکستان نے جڑا فیصلہ کیتا ہے میں سمجھنا کہ وہ بہت خوش و خرم ہے اور نہ صرف پٹال اور ڈیزل دی قیمت گھٹائی بلکہ بجلی دی پانچ روپے آئے پار جونٹ جڑی قیمت گھٹانی ردا مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے کام آپ کیسے کر لیتی ہو ویب ہوسٹنگ بھی کرتی ہو ٹکٹوکر بھی ہو بلوگر بھی ہو ٹائم مینجمنٹ یہ کس طرح سے پوسیبل ہے اتنے کام ایک ساتھ کرنا آپ ایک چیز پھول گیا ہے میرا ابھی ابھی ایم فل کم سیٹو ہے میں ایم فل کم سکولر بھی ہوں بہت بہت آپ کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جی مبارک ہو پر ہائی میں بھی بھائی لڑکی کے فل مارکس ہیں دیکھیں ایم فل پڑائی ایم فل دا مطلب ہے ملک فروق ایم فل دا مطلب ہے میٹرک جو بار بار فیل ہے جی ردا ہینا اوویسلی مشکل ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا میڈیا ٹھنکس کو اس طرح سے منیج کرتی ہوں کہ جب میری سٹڈی سٹارٹ ہو جاتی تھی تو میں تھوڑا ہولڈ کر لیتی تھی پھر آن این آف آن این آف اور ٹک ٹاک پہ بھی میں اتنا ریگولر بلکل بھی نہیں ہوں کبھی کبھی بنا لیتی ہوں تو ویڈیو اچھی چلی جاتی ہیں تو یہ بلوگنگ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت مشکل چیز ہے اور اس میں آپ کو آنسٹ ہونا پڑتا ہے جب کوئی برانڈ کی چیزیں آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا ریویو دے دو تو کتنا سچا ریویو دیتی ہو اچھے تو بی ویری آنسٹ جب مجھ سے برانڈ بات کرتا ہے تو جب چارجز پر بات آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کو ایک سکریپ دیں گے یا اپنے اس کے مطابق بات کرنیا ہے تو پھر میں ان کو اچھا اچھا کر کے جب چیزیں آ جاتی ہیں پھر میں یہ یوز کرتی ہوں خود پھر اس کے بعد اگر وہ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پروپر ڈریویوز آنسٹ دیتی ہوں یعنی کہ پیسے مل رہے ہیں تو بس جو بھی کہتے ہیں آپ کتنی سچی ہیں ایساڈی پر جائی پھینے دی بوڑی سات واری کہہ چکی ہے کہ پلیز آپ گھر سے نکل جائیں لیکن یہ ماندہ ہی نہیں کہا جو کر رہی ہیں ہو سکتے ہیں ان کی کیمیسٹری ایسی ہو وہ واقعی جو کر رہی ہیں نہیں ہوتا شروعی ماندہ نے کہا نیلے چھوٹھے دی پبلسی بھی کر دیو کہنا پہلا کھا کے چیک کر آگا کھا پہی تھا تھے سات دن بھی ہوشی رہا ایس کے لوگ آسف اکبال نے کیا بات ہے انہوں کسے نے کہا جی پٹرول دی مشوری کرنی ہے اچھا یہ بھی یہ نہ آنگو کہندا جی پہلے میں چیک کر آگا پٹرول اصلی ہے کہ نہیں پھر مشوری کر آگا انہیں انج کر کے پٹرول دیلی بال کے سٹی بات سفر نہ مشوری ہے لے لپے 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 لیکن کٹھتے ہیں کہ آندا اس مجھے تو کیتی ساتھ اچھا یہ ناکہ چھوٹا ہوئے ہیں پٹرول دا پتہ نہیں لیا جی تو کوٹ پر ہے ناکہ پھر گیا ہے تو پٹرولی ملایا ہے جب وانا صاحب پچھلی دفعہ تو آپ نے الیکشن آزاد لڑا تھا اس دفعہ کس جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہیں گے یا پھر ایک بار پھر سے آزاد ہے تو کیا غم ہے والی کہانی دہرانا چاہیں گے دیکھیں اس میں کچھ شک والی بات نہیں کہ میں نے آج تک کسی بھی پارٹی میں ٹکٹ اپلائی نہیں کیا اور انڈیبینڈڈ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کے مہربانی سے اسمبلی میں آنا کا موقع ملے جیکیناً میں جو ہے پی ٹی آئی سے ہی جو ہے کانٹسٹ کرنا چاہیں گے چلیں آل دہ ویری ویسٹ ریدہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کوئی وائرل ہونے کا اس طور میں فارمولا ہے کیا سمجھتی ہو کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ وائرل ہو سکتے ہیں اور جو نئے آنے والی لڑکیاں ہیں موڈلز ہیں ہوسٹ ہیں بلوگرز ہیں کیسے وائرل ہو سکتے ہیں جو بھی ویری آنیس تو چیزیں ہوتی ہیں گوڈ فیم این بیٹ فیم تو آپ وائرل تو بیٹ فیم سے ویدین آنائٹ ہو جاتے ہو لیکن وہ لانگ لسٹنگ نہیں ہوتی بلکل تو آپ سلو ان سٹیڈی اپنی سٹیڈیز کو پریورٹائز کرو یہ چیزیں آپ اپنا بیککپ پلان رکھو کہ بس ٹھیکا آنے آنے آف آپ نے کر لیا لیکن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بیٹ فیم اور وہ لانگ لسٹنگ سمجھتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے وائرل ہونا کوئی ڈاؤکہ کم نہیں آئی بڑا ساوکھا کمیں کوئی بھی پوٹھی ارکارو وائرل ہو جائے اے راشد ہے اید اناسہ بڑھیاں نے اید اید باگا پاکن کھوتا باگا ٹورو وائرل ہو جاؤ گے اید میں بڑا دل کی تھا میں وائرل ہوگا ایک بند نے کہا پھینے چھت تو چھال مار دے انہیں مار دے وائرل تے نہیں ہویا پھین آئرل ہو گیا جب بانا صاحب کیا لگتا ہے کہ جانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کیا سوٹ رہا ہے کیا چل رہا ہے what's happening what's cooking ہم سب کو جانگیر خان ترین کی صحت کے لیے دعا کرنی شاہیے اللہ تعالیٰ نے صحت دے اور یقیناً جانگیر خان ترین صاحب کی بہت ساری پاکستان طریقہ انصاف کے لیے خدمات ہیں اور انہوں نے آج تک ایک بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف نہیں دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جانگیر خان ترین جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ریدہ مجھے یہ بتاؤ آپ ویب شو بھی ہوسٹ کرتے رہے ہو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میں نے بہت کچھ لینڈ کیا ایکشلی پہلے 2018-17 میں روڈ شوز کیے تھے وہ بھی بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا پھر وہ جب ختم ہو گیا پھر دوبارہ جب ویب چینل میں نے جوائن کیا تو اس میں سوہیل بڑھائیت ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا اور پروپر ان کا لائف سٹیل دیکھنے کا موقع ملا اچھا ایکسپیرینس تھا اور ہے تو کیا سمجھتی ہے اوٹڈور زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے ٹیکنیکل ہوتا ہے یا جب آپ انڈور سٹوڈیوز میں بیٹھ کے ایک شو ہوسٹ کرتے ہو ایکشلی دہ تینگیز کہ ہمارے پہلے جو ہوسٹ آتے تھے نا ان کو وہ صفحہ ہوسٹ ہوتے تھے ان کو صفحہ پکڑھاتے تھے اور انہوں نے ورڈ تو ورڈ پڑھنا تھا ایف آئی سی مائسیلف آپ پڑھ کر آتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں فریم کیا ہو رہے ہیں اب آپ نے ایڈیٹنگ میں بھی بیٹھنا ہے آپ کے جو ہوسٹ آرہے ہیں وہ ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں ان کی کمانڈ دونوں چیزوں پہ ہوتی ہیں ان کو صفحہ کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں میں نے سوال ہی نہیں پوچھا ابھی تو سوال میں نے پوچھنے ہیں دونوں سے مائسی کہنا زیادتی ہے مائسی نہیں یہ گی نا چلاکو کوری کیسے میں ہنا لئی ہوں میں ہنا دے فیور دیکھتے ہیں سائنگ کیو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں پیسل صاحب آپ یہ بتائیے آپ کتنا ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر اور سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ کوئی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کونسی ہے دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کل وقت کی ضرورت ہے کسی بھی فیلڈ میں اگر جائیں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ انتہائی اپورٹنڈ ہے بینگ اپ پلیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکس بھی جو ہے اس میں بھی سوشل میڈیا کا ایک انتہائی اہم رول ہے اور دیفنیلی جس طرح باقی لوگ سوشل میڈیا پر کا سلسلہ کنٹینیو کیا ہوئے ہیں ہماری بھی وہی صورت ہے کوئی ایک سٹارٹی پوزیشن میں میں نہیں ہوں لیکن ایوریز اگر کہیں تو وہ صرف ریدہ مجھ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے گھر میں مار کس بات پہ پڑی اور کب پڑی کیا اج تھی کچھ یاد آتا ہے to be very honest i am the only sister and daughter تو vans tad ڈورو سارا نہیں تربیت میں آرمی ٹریٹمنٹ ھی تھا but the thing is کہ وہ alone نہیں تھا مجھے اپنی ماما کے ساتھ ہر جگہ جانے کا بہت چھوک ہوتا تھا مجھے ساتھ نہیں لے کر جاری تھی تو میں نے ان کو کہا لے جائیں لے جائیں پاپا کو کہا کہ آپ اس کا دھیان رکھیں اب پاپا کے فرنڈز آئے ہوئے تھے پاپا باہر سے آئے ہوئے تھے تو پاپا ان میں لگے مجھے باہر جا کے میں اور رونے لگی ماما کہتے ہیں آؤ گاڑی میں بیٹھ کے میں ساتھ چلے جاؤ تو میں گاڑی میں بیٹھ کے چلے کے لیکن جب میں واپس آئی پورے محلے میں اعلان کروا دیا مجھے چھوٹے بھائی پاپا کو اردہ یہاں پہ بینیا پورا گھر ڈونڈ لیا اب اس ٹائم پہ فون کا زمانہ بھی نہیں تو مجھے پیٹی سے لگا ہوتا تھا جب میں آئی پاپا نے ماما کو تو کچھ نہیں کہا پاپا مجھے لے کے سامر وکیشن سی اور مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا کہ آپ کو جب کہا تو پاپا کے پاس رہنے رہنے ان فارم کیے بھی نا آپ گئی کیوں اور ان کو تو کچھ نہیں ماما کو کہا انہوں نے ماما کو کہا تمہاری بھی غلطی ہے اس کی لیکن مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا مینہ جی راشدی ساتھ صاحبہ بیمارسن انہیں ہاؤسپیٹل داخل کر رہا ہے اگلے دنوں نے کڑتا وہ کیوں؟ وہ دنوں نے سیٹی سکین مشین نہیں سی وہ دنوں نے سالنگرم کرنے دیا تھا وہ دنوں نے کھان دانی میں ماما رہی ہے یہاں پہو سیریز بیمار ہو گیا بینٹی لیٹر سے چلا گیا کیا نا پتہ نہیں مرنا کی چینا میں نے مرتے اکماری فیلم ہی لو آدھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حیات صاحب اور ردا ان سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا فیصل صاحب کیا جنوبی پنجاب میں نونلی کے ٹکٹ کے لیے لوگ اپنی وفاداریاں اپنے الائنس جو ہیں وہ بھول سکتے ہیں کیا لگتا ہے؟ جنوبی پنجاب میں اگر پچھلے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ فیورٹ جو ٹکٹ تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف کا تھا اور آج اگر وفاق میں اور صوبے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی تو اس میں جنوبی پنجاب کا میں اس کی وضاعت اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام وہ پہلے مجموعی طور پر ایک ہی ہوا کرتا تھا جس میں جنوبی پنجاب پورا پنجاب شامل تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت نہیں یہ فیصلہ کیا اس کا کریڈٹ جیا یقیناً عثمان بزدار صاحب کو جاتے ہیں انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے الہدہ سے اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام کی جو بک شائع کی اور اس میں یہ فکس کر دیا کہ اس کے فنڈز کہیں اور یوٹلائز نہیں کیا جا سکے اور اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی آنے والے دنوں میں بھی جو ٹکٹ ہے جنوبی پنجاب میں وہ یقیناً پاکستان طریقہ انصاف کا عمران خان صاحب کا ہی رہے گا جی یہ فیصل صاحب جڑے لے یہ گھلان کرتے ہیں ہاں جی یہاں تے اے مریخ دی گھلان کرنڈا ہے نہیں آسی مریخ دے رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی تے میں لکتے ہیں نظر نہیں آئی ہیں سی آور نہ توان ویزرڈ کرائی ہے جنوبی پنجاب ہے سرکاری خرچے توان لے جانے ہیں ویزرڈ کروئی ہے کہ جنوبی پنجاب دیوے اسے مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل کتنے بانڈ رہے ہیں جو پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین پروگرام ہے اور بہت سارے ڈیویلپ کنٹریز بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کی طریف کر رہے ہیں کہ نہ صرف غریب آدمی بلکہ جو صاحب حصیت ہے وہ بھی اپنا جو علاج ہے وہ دس لاکھ روپیز تک جو ہے ٹین لیکھ روپیز تک ون ملین تک مفت کروا سکتا ہے اور اس ہسپیٹل میں کروا سکتا ہے جس میں غریب آدمی صرف خواب دیکھ سکتا تھا علاج نہیں کروا سکتا تھا آج آپ نیشنل ہسپیٹل میں ڈاکٹرز ہسپیٹل میں اور کسی بھی اچھے ہسپیٹل میں اپنے شہر میں جائیں گے تو آپ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی بمار ہوگی تو ہڈے پیسے یوز کرتا سید مندی چاکے ہونے جن دے سید مندی چاکے ہونے جن دے ساڑے پیسے نہیں اس تو مال ہونے ساڑے پیسے نہیں ساڑے پیسے بیمار ہونا ضرورت نہیں بزرگان دی کارجی بڑی ایسے تو انہوں نے پیئے بینا جرس پیونوں باہر منجید ہے پائے اندر اندر لیا اندر ایسے کو دا سلاکھے سر آپ نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی کافی کام ہوا آپ نے انفرسٹرکچر کی بات کی اگر ایجوکیشن کی سائٹ پر آیا جائے کیا کہیں گے ایجوکیشن سیکٹر میں کتنا کام ہوا ہے کیونکہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے یہی چیزیں ہیں جس سے ہمارا جو ہے مستقبل روشن ہوگا نوجوان اگر اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور جو اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت ضرورت ہے اچھے سکولز کی کالجز کی یونیورسٹیز کی جہاں بچیاں میٹرک کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تعلیم کے لئے دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے ایسے سکولز کی جو پیمری تھے ان کو جو ہے الیمنٹی کے لیول پہ سٹینٹ کیا گیا اسی طرح اپگریڈ کیا گیا ایک نصاب کا جو ہے نظام بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت نے دیا کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ اور نصاب پڑھ رہا ہے اور امیر کا بچہ اور نصاب پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ایک فریم برک کے اندر لے کے آئے تاکہ جو ہے تلیم کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی بڑا اچھا بول دے فیصل بھائی اگر تسی کدھی سیاستہ جی فلاہ پہ جاؤ جاؤ نا ایک ہوسٹ بن جانا لا جی نا جی تسی من دے باوینا من دے جنا فیصل صاحب ہو رہے نینا ایک آرکھ بلکل نہیں بول دے اپنے حالی بہلا ہے میرے لیل کیوں بھی کیوں نا میں تیرا پراہ بڑا یہ تو کتب بھی نہیں بول دے جنا ہے نا دینے لانا سیر چڑے جا ای ٹی آئی والوں نے اتنا اچھا کام کیا نہیں ہے جتنا اچھا بتاتے ہیں یہ بات آپ کی بلکل درست ہے جتنا ہم نے کام کیا ہے اتنا ہم بتا نہیں سکے نہیں نہیں بات ایسے کہ جتنا بتایا ہے اتنا کیا نہیں ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں نے کام کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب آپ نے جتنا کام کیا ہم اتنا شاید بتا نہیں سکے اگر بتایا ہوتا تو آپ کا کنسپٹ لے رہا ہے اللہ 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 صاحب چھوٹا جواب دے ہو میرے نکے نکے بچے مونہ لکھا رو ٹی وی لے کے جانے ہیں یہاں جا نہ کرو سار تسی منو دو پا میں نامنو جنیاں نوکرییاں اور جنیاں تسی مکانہ دا وعدہ کیتا سی اور جو ٹوانٹی پرسنٹ بھی تسی دے دن دے اپنا سسٹم نو ریویو کرو اسی بہت کچھ دیتے ہیں ان تسی پاکستان ہوسنگ تو سیٹیز فیس لیڈا ہے نو تری وی لے کے آئے ہیں سوائے ہوسنگ تو تسی سانو کچھ نہیں دیتا پہلے دن تسی کیا جی ووڈ دے ہو ووڈ دیتا پھر تسی کیا نوے دن دے ہو نوے دن دیتا پھر تسی کیا سال دے سال دیتا ان تسی کیا رہا پائنٹ سال دیتے ہو بھی دے کے پہلے دن ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان اس وقت لڑائی جاری ہے جنگ جاری ہے اور اسی کرائیسس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر موجود ہے اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے لئے ایک سپیشل سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم نے ڈمی میوزیم سے بلایا ہے بورس جانسن کو جو بائیڈن کو یوکرین کے پریزیڈن کو پیوٹن کو اور یوکرینی عوام کو ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سب لوگ چاہتے کیا ہیں یہ جنگ کب ختم ہوگی آخر اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا بھئی بے خیمی سینہ نیازی اسی کیسی یہ دے چھ پھوک پھارکے انو دکل اکھوٹ پھوائیے پھوک پھاریوں نکل بھی گئی ہے ساٹھا تے کام ہی ہے جنہ چکر اسی دنیا دے ویچ کسے بھی دو ملکانو چھتروں چھتری نہ کرائیے سانو مز آئی نیا باتے سامنے بہت جانسن بیٹھا بولو اچھا تاڑے ہو اچھا وہ جو کہندہ نے سانو بڑا دوک ہے اندر کمرے چھوڑ کے دنجھے سوٹ کے کہندہ نے سنا کیا سی اکرینو تاؤنی پہ ہوئی گا ہم نہ پہلی رشیہ سے ڈرے تھے نہ آپ ڈریں گے میں پہلی بھی تھاڑنگے بکھیا پھنیا چی پھر پھنے گا جس لائے گا خوش داڑ کوئی کریڈٹ نہیں بکھیا پھنیا تیرا کات دیڑا ہے کوئی کریڈٹ نہیں بکھیا پھنیا میں تیرا پھنے لکھ بھی پھنے گا تو آپ کو کس نے کھائے کہ اتنے بڑے ملک کے ہم سائے میں بیٹھ کے اس کے دشمنوں کو اندر گھسائیں میرا نہیں گزارا میں کی کھ رہا اسی یہ نے نالا ٹوچنو مرضی پھڑ اسی ہوتے ڈھانٹ کٹ دیاں گے پڑے آتے ہیں انہوں کوئی سے کھا دیاں پہنڈ دیاں نے ہالے بھی کئی ہونا ہے اسی کو نالا اے گھلا لڑائی تو پہلے ہوں دیاں نے ہوں تو کم شروع ہو گیا میرا ساتھ دیاں اوہ پینیاں اسی پہلے بھی اے دے نال ساتھ ہون بھی اے دے نالا اسے کھا دی انہوں لیتر پہنڈ دیاں پہی تسی ہو دے نالا اسی تھنوی چھار پہج لیتر پہر دنے نے چپ کر سا دکھار دا معاملہ اے رجی تارو بہر جانسن کیوں ہے بوریس جانسن کیوں ہے ان کا نا آف اے اپنی پوری یونیورسٹی جو فکے لتیفہ سنا کے لوکا نو بور کرتا سی اچھا انا نے نا ہی رکھ دیتا بورنس جانسن یعنی کہ یہ ہوں تھوڑا کوشی ہے تاٹھی کومیڈ ڈالتے لوکا نیاں وہ کیاں ٹو ٹنڈیاں نے اور ٹاڑیو جس خڑیٹھو بھی مارے ہو اے بوریس انہوں نے لگتا کس نے لتیفہ پھکا تھوڑا ہے ان کیوں تو اس سنت ہی دے نہیں کے لئے صرف ایک ملوک tiếpہ ڈباہ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں سیونٹی ون میں آپ نے ہمیں بھی کہا تھا کہ آپ کا ساتھوہ بحری بیڑا آ رہا ہے ہم نے آپ پہ حقین کر لیا لیکن اس کے بعد ہم نے دفاعی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ نہ ہی ہمیں ساتھویں بحری بیڑے کی ضرورت ہے نہ ہی آٹھویں بحری بیڑے کی ضرورت ہے آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ بس اگر آپ نے جنگیں لڑنی ہے تو اپنے زورے بازو پر ہی لڑیں ان پہ مطرے لائے کریں اے بیڑا ہو دو پہ ہی دینے جو دو اگلے تھا بیڑا غرق ہو جائے وہ تھاڑیا بیڑا پھیجیا سی اٹھے مونڈے پہ جراچ مچھیاں پھڑا لاغ پیسے اے ایتے کو جراہ ہے میں لاغ دا میرا گیٹھا گیا ہے اے تیرا گیٹھا نکل گیا ہے ہاں نہ کبراہ سی تیرے نالا اے تیری گال کرنا تیرے تھو ملک نکل جانا تیرے نان گنا ہے ہاں تھی تیرے نالا اے تیرے نالا اے تیرے ملک کھا رہا میں یہ جان کر جگا سر مرشد اے تیروں زمین چو بھی نپے تیر سی تیرے نالا شکریہ مرشد 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 میرے گوڑیاں کیوں نے لانڈا پیڑ کارتے نہیں اے اے لا تا مرشد مینا بچاؤو میرے پیش پاکے نہیں اچھی اے تیرے تیرے بڑیاں مرشد بڑیاں دبا لکھے مار رہے ہیں تو کھائی جا ہسی تھیری نالا جدو انہیں ماری کھانیاں تو آڑا نال ہوندہ کی بیدا تو سی نال ہو کہ ہم نے ان سے وکھیاں پنوا ہی نہیں ہیں ہم نے لیٹ ایٹیز میں ان کی وکھیاں پنکے ان کو افغانستان سے باہر نکال ہے اوہ شاڑی پچپنزی کر چیزیں اس نے رچمینہ کی کسور ہے اوہ چمال کسور ہے اینا جی افغانستان تو رشی ہے دوڑیاں تھی اینا باندر کے لے جی تو منالا رسی چھاڑ کے دوڑیاں اسے دوڑ کے دوڑیاں وہ مارت ہی پڑا پورا ہے ایک کھام کرو کیوں دوان یہ دوڑیاں تیجھے دوڑیاں اچھا میں یکرینی عوام سے پوچھنا چاہوں گی آپ لوگ چاہتے کیا ہیں آپ کو نیٹو کا ساتھ چاہیے میں سینہ جنہیں مو انیاں دو سو بے کہندے نے رشیہ دے نال رہنے تیتین چار کہندے نیٹو دے نال جان ہے بچہ دو سو بے کہندے اسی ازاد فوراں پالیسی رکھنی ہے یہی بات میں ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جس قوم میں قومی یک جہتی نہ ہوں اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ حال نہیں ہوں سمیسینا یہ حال ہوتا ہے یہ حال ہوتا ہے سر میری کھل سر موسیر 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 اسی تیرے نالا یہ کھپ کر کر ساتھا رہو تو کبروانی اچھا میڈام اینہ جی یہ تو بتائیں ان کا اگر جگڑا کس بات کا ہے اپنا کورا ساڑے بووے گلاتے بچ تو کبرانانی اسی تمہارے ساتھ ہیں مرحل خاندانی یہ گرلاں ساڑے نالا کرو ساڑے موسیر فائد دہتے ہیں موسیر اچھا مرکوانی کبیار اچھا مرکوانی کہ پیوٹر نو کھسا سکی ای اور چیز تا کہ اہا تو چاہتی تو نہیں پایا کیوں نے کہا رہا خارونا چاہتی ہے موسیقی 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 اچھا آپ لوگوں نے اچھکن دے کے جنگ شروع کرائی اور اب آپ لوگ پابندیاں لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور کی کریے پابندیاں نہ لائیے اگلا بندہ پوٹھ رہا ہے بکھو اور لوکاں دیاں نہ سٹھے ہورے مار رہے ہیں اسی ہورے کھانے نے تو ہورے کھانے سے ڈر لگتے ہیں لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے سے ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو لوکاں لکھا رہاں چاگنی ہنہاں جی یہ نانے تے میرا پورا مولا کی سڑوات ہے تے تھے لکے نے کیسے انہاں دی من انہاں دی تے انہاں دیو لازنی منزی تھوکیو ملی تھوکیو ملی سر 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 اٹھے بہا کے سٹوپیٹ اٹھے کچھ ہے مارو اٹھا بگاتھی مارو بگاتھی ہینار جی میں تے اپنے بندے نو کہہ دیتا ہے کہ میری صلاحی مشین ویج کے تے او دی کلاشن کو فلیل ہے تے دی نا فلت گولیاں مارے میں تیرے بندے نمی نہیں پڑھنا گا تیرے ملک دیوام صلاحی مشینہ فیچ کے تے کلاشن کو فلیل ہے اور تم انہوں نے دچیا کیوں نہیں شکر ایک ماری ٹھکے آئے اچھا میڈم اینہ یہ بتائیں کہ ہمارے اچھے تلقات روس کے ساتھ ہیں یا یوکرین کے ساتھ افکورس یوکرین کے ساتھ کیونکہ روس کے ساتھ تو ہمارا بہت تلخ ماضی رہا ہے انہوں نے ہمارا ملک توڑنے کی کوشش کی ہم نے کوشش کر کے ان کا ملک توڑوا دیا لیکن جو یوکرین ہے اس کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات جو ہیں وہ بہت گہ رہے ہیں رشیا اور انڈیا کے دفاعی تعلقات بہت اچھے ہیں ہمیں جو اسلا چاہیے ہوتے ہیں اپنے دفاع کے لیے وہ رشیا کے پاس موجود ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ اسلا جو ہے وہ رشیا ہمیں نہیں دیتا بلکہ انڈیا کو دے دیتا ہے اب ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ کیا بچتا ہے یا تو ہم ویسٹ سے لے لیں یا پھر ہم یوکرین سے لے لیں یوکرین اس لحاظ سے ہمارے ساتھ بہت سپورٹیو ہے بہت کوپریٹیو ہے اور جو بھی ہمیں دفاعی اسلاحہ چاہیے ہوتا ہے وہ ہم یوکرین سے لے لیتے ہیں جب انہوں نے آپ کو تین آئیٹی ٹینک دینے سے انکار کیا بلکل آپ لوگوں نے دیا ہے نہ صرف آپ لوگوں نے دیا ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو ٹینک لیکن ہم لوگوں نے بھی تو حساب اتار دیا ہے دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم لوگ آپ سے دفاعی تعاون لیتے تھے لیکن اب تو ہم لوگ آپ کو دفاعی تعاون دیتے ہیں ٹی ای ٹی جو ٹینک سے انکہ انجنز پہلے ہم آپ لوگوں سے لیتے تھے لیکن اب یہ دور آ چکا ہے کہ وہ جو انجنز ہیں جو ٹینک سے ان کی مرامت کا کام پاکستان میں ہی ہوتا ہے مرکہ مرکہ مرحبا مرحبا میں نے اپنے بچھاؤ میں نے اپنے بچھاؤ اسی تھیرے نال تُسی صرف نال بیٹھے ہو اگلی ارکھت بھی کرو اگلی نہیں اسی خات تھیرے چکرا چونسی اپنے ڈند پنا لیا پہلے ہم آپ سے چاہران کرنے کو تھیار نہیں تھا لیکن ہم بھی چاہرانے آپ کے ساتھ چاہران کرنے کے لئے تاٹھا پرائیم میریسٹر آیا تینج آیا تینج آیا تینج آیا اینو نے پری دنیا تولیا ڈی اللہ تعال've ا accumulated تینج آیا میرے بھی جانے دنیا کے لئے خیshow گو ہم택شت appliances جو کام کرنی آپ ہے پوری دنیا آپ معصممممممم پکستانی وزیراelu جشو گریر جو گریر جنجp معصم اچھا جب وانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم صاحب کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا رشیہ کا وہ پوسپون بھی کر سکتے تھے اس کو ریسکیجول بھی کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا اس میں کوئی شکلی بات نہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑا اس میں ضرور فرق کیا ہے لیکن پرائم مینسٹر پاکستان یہ جو وزیٹ کیا ہے رشیہ کا اس کے اور ان کے ساتھ جو تجارتی طور پر معایدے کی ہیں ان کا پاکستانی امام کو دور رس جو ہے وہ یقین الفائدہ ہوگا ہوتے ہوئے گا ساڈے کھلوں سے ڈریکٹ پیدا ہونڈے آسی بچے تھوڑے کٹھے پھار دینے یوکرینج اسلاحہ سی دینے گندہ مسیح دینے انہوں نے تھی آج سکتہ دیتا ہی کچھ نہیں میرے مارے گا میرے مارے گا میرے مارے گا تھانے چھوڑے گا جنانی یا مانگو تھانے جائے گا تھانے 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 میں نے پتہ ہوں میں نہیں پہنی یا مٹھلو کچھ پا ہی آنڈا ایک کتل پانچی لیا میری انرڈی بیش چھوڑی ہے فیصل آیاد صاحب دل دکیا میرا تھوڑی چھوڑتے فانو روکنا چاہیے ڈائنا لوگانو ظلم ہو رہے ہیں اکمارے بندے تھے فیصل آیاد صاحب اتنا ظلم ہو رہے ہیں دیکھیں جو جنگ ہے وہ دنیا کے کسی بھی کورنر پہ ہو تو وہ اچھی بات نہیں اور ہم یقیناً اس جنگ کو جو ہے اس کی ناہمیت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سوالے سے اپنے کومنٹس جو ہیں وہ فورن پالیسی کے مطابق دینا چاہیں گے یقیناً لیکن جنگ دنیا کے کسی بھی کورنر پہ ہو کہیں بھی ہو اس کا یقیناً جو ہے دنیا کو نقصان ہوتا ہے ہم تو آپ لوگ کے لئے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ جلد اس جلد ختم ہو جائے اور امن واشتی ہو جائے اور پلیز اب آپ لوگ جو آئیں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اب یہاں سے تشریف لے جائیں لیکن مہر کو ٹائی نہیں کرنی آپ لوگ نے بہت عرصے بعد ہمارے ملک میں امن ہوئے سکون ہوئے پلیز باہر جا کے لڑے ہیں نا جی میں دنیا نوے گل دس نہ چاہنیا جی بتائیں آسی لڑسا مرسا پر رشیہ دے انڈر نہ رہیسا اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں فیسل حیات صاحب اور ردو اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں فیسل حیات صاحب اور ردو ان سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا سردہ مجھے یہ بتاؤ پہلی بار محبت کب ہوئی کس سے ہوئی دل ٹوٹا یا محبت مل گئی محبت ہوتی رہتی ہے اور میں اس ٹائپ کا انسان ہوں کرش ہوتا ہے دل پھینک ہو کیا دل پھینک نہیں ہوں کوئی اچھا لگتا ہے جب میں بات کر لیتی ہوں پھر وہ چام ختم ہو جاتا وہ کرش کرش ہو جاتا ہے مطلب جب تک بات نہیں کرتی اور شکل دیکھتی بس شکل ہی اچھی ہے اور بولنے میں تو بولنے وہ کیسا ہونا چاہیے کیا کوئی ایکسنٹ کا فرق ہونا چاہیے کیا کوئی ورڈز ایسے بولے کیا کیا اٹریکٹ کرتے ہیں ایکشلی ہینا ای ایبزورپ پرسنالیٹیز لو جی ہینا جی اے وہ بجہ جے بجہ جوں تھی رضا ہی ہے میں نہیں بول رہا ہوں آپ نہ بھی بولے نا تو اس کے دل سے ویسے ہی اتر جائیں گے ہینا جی ہی پہلا دلتے جاہتے لہنے ہینا جی تو انہوں نے بتا ہے کہ رضا دل پہلا کرا شمیش ہی اچھا کہ رضا جو کریش ہوگی ایم شور وہ تو نکتوں نظر آ رہے ہونا حالانکہ انہوں کریش نہیں ہے انہوں سمیش ہونا چاہیے دا سمیش دا مطلب ہوندہ ہے ہاں تینڈوچ نہیں ہوندہ اے سمیش بلکہ تیری سمیش دا بھی روڑا ہوندہ انہیں سمیش کا کیا پتا ہونا ہے ساری زندگی ان کے گربت کی ازمائش ہی نہیں ختم ہونا ہے ساری زندگی انہوں نے سمیش ہی نہیں ختم ہونا ہے کہتے سمیش ہی 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 نہیں ختم ہونا ہے ساری بھریب کہا رہا ہی ہے کہ فراری باہر کروٹی ہے جا وہ بوہ کھلا چھٹ رہی ہے اپنی فراری جا کے اچھا میں کر کے آ وہ تیری فراری پتھے کھانتے ہیں انہیں بہت فراری ہے جی روز زین چیر رکھتی کہ میں آج پرارا ہی ماں کی طرح انہیں پچھے اندر سے بھلا اپنی راہ شدید پہلے مہت دے خوش موٹساک جلاندہ سی پھر اوہر کرتا چلاندہ 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 اتھوں دے باہر ہی لیایا شاید خان صاحبی نا مہت دے خوش موٹساکل چلاندہ سن پھر اوہر کر دیتا کیا موٹساکل خراب ہوگی سن ایدو بلا کے میں پتا ہے ایک کہیں دیتا چلو ٹکٹا لے لو انہیں شاید خانتا موٹساکل دے چلاندہ 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 سن چلاندہ چلاندہ سن ہاں جی ہاں جی تکا پہلے بار پھٹے تے نچ دے سن پھر اندر آکے موٹساکل چلاندے سن پھٹے تے کلانے سن پھٹے تے نچ دے نا راشد بھی سی وہ راشد چوئی ڈانسر ایدی بڑی فریکس لگی ہے اچھا یہ مجرے بتاؤ کہ وہ کون سا کرش تھا جس سے آپ نے بات کر لیا وہ ٹوٹلی خراش ہو گیا بہت سارے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو بس ٹھیک ہے لیکن وہ بہت سارے ہیں یعنی توڑے کہتا ہاں جیسے بندے نال گفتگو کرتے ہیں توڑا کراش ختم ہو جانتا ہے اگر اچھی گفتگو ہو تو پھر پیر ایک مشورہ تانوں تُسے کسی گھنگے بندے نہ کرو گھنگا نہیں یہ پینے وہ تو گھنگا میرا فیصل صاحب ان میں سے کس کے ساتھ دل کی بات شیئر نہیں کی جا سکتی فیاز الحسن چوہان عثمان بزدار یاسر حمایوں فیصل حسن چوہان کیوں اس کی ریزن ہے کہ اس سے جو بات کرنی ہے وہ کل میڈیا فیون نہیں اچھا ریدہ کبھی کوئی کریزی فان ملا کوئی ایسا بندہ جو کہتا ہوا تو آپ کا دیوانہ ہوں اور گھر تک آ گیا ہو اور اگر ایسا ملا تو پھر اسے جان کیسے چھوڑائی ایک فین ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے اس کو میں پندرہ بار بلوک کر چکے انسٹرگرام سے اگر آپ میری انسٹرگرام پہ جائیں ریدہ یو آر مائن یو آر مائی لائف اس کی شکل کھول کر دیکھو تو وہ اتنی عجیب لگتی ہے اس کو بلوک کر دیتی ہوں باہر 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 لیکن پتہ نہیں وہ کتنی ڈیڈیس پہ رہتے ہیں یہ تو پھر ڈیڈیس پہ رہتے ہیں وہ میرا فین ہے وہ میرا کرش نہیں ہے کرش کے لیے شکل دیکھتی ہے لیکن وہ تو بننا چاہ رہا ہے ایک بڑی پرابل میں کیا ہے میں نے بھی کنگنا راناوت بہت میسیج کر دی کنگنا ایک دفعہ ملنے آئی آسف صاحب کو ہلکا پنگ کلر کا سوٹ پہنے اس کے پاس آئی اس کے قریب آکے بیٹھ گئی ایک کدام میں دیا کھولی سے بیٹھ دوسرے آپ کو کوئی کنگنا راناوت نہیں کنگنا پھناوت ہی فون کرتے ہیں میں نے تے دیپی کا بڑے میسیج کر دیجے کیا میسیج کرتی ہے وہ کہیں دی بمبے بڑے ہیں میں ترینے لتا باندھے ہیں کوئی شرمندہ نہیں ہوتا ناک پہلے پہ جائے لتا بھی پہنے ہیں انہیں بھلا انڈیا کی سوپرسٹار کیوں کال کرتی ہیں کیوں؟ انہیں جیکی چند سمجھتی ہیں لیکن وہ جیکی چند سمجھتی ہیں فیصل صاحب پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ نے بتانے ہیں میں گورنٹر پنجاب کو دس میں سے دس نمبر ہی دوں گا اچھا؟ اینا جی شکر کرو انہ نے دس چو دس نمبر دیتے ہیں پنجاب حکومت نوں کیسے دس آجوں ستر نہیں دیتے ہیں اے تو اسی دیکھیا ہے نہیں جیڑے پنجاب حکومت دے زین دے ویچی کامنی ہے وہ بھی انہیں گناہ آتے ہیں اے اپنا فیصل صاحب دے پنجاب حکومت دے بارے انہیں گلہ کر کے ٹوٹ جانگے بہت جو بزدار صاحب نے پوچھ رہا ہے اور یہاں لڑی گلہ کر رہے ہیں یہاں لڑی گلہ کر رہے ہیں یہاں لڑی گلہ فیصل نے کہتے ہیں اے میں کہتے کہتے ہیں ردا میں کچھ آپ کو خصوصیات بتاؤں گی آپ نے بتانا ہے کہ کون سے ٹک ٹکر یا کون سی سلیبرٹی پر فٹ پہتتی ہیں شرمیلی شرمیلی سجلالی سجلالی نکچڑی کبرا ڈرامے باز نائلہ جار ٹک ٹکر نائلہ جار جگت باز فیضا منیب ٹک ٹک ٹکر خوشامدی خوشامدی بٹرنگ میری فیلد میں بہت کم دوست ہیں ہے ہی نہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ میں دوست نہیں مناتی تو میں اتنا پرسنل ہی کسی کو جانتی نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بٹر لگاتے ہیں فیلد میں ہر کوئی ایک گروب سے کسی نہ کسی طرح بٹر لگا ہی رہا ہوتا ہے تو کوئی نام جو ذہن میں آتا ہے نہیں کبھی کسی کو خود بٹرنگ کی کوئی نام جو洩 کی جواب دے ہونا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو جیکی چین ہے جیکی چین کی کوپ پی پھر بھی تینکیو آپ کا انہوں نے پینہ کو ہو گیا تو انہوں نے سمجھاؤں نہیں اور دونوں میں کہنا نہ کہ نال لینہ مار کر وہ کڑیاں تھے نال میں نے بھی گھندا کرائے جائے میری شخصیت بھی ڈیمج کیتی جائے اچھا صحیح پچھے نا تو گھندا ایسی تیری وجہ تو ہنے کب سے زیادہ لائنے آپ ہی مار ہیں آپ کو پتہ ہے اگلی مو تو کہن رہی ہونتے شرم کر لے آپ کو کرنی چاہیے خالا تیرا آپ باندہ نہیں بھیر بھی تینوں آپ کو کہن رہی ہو ایسی تا نہیں سمجھنا ہے کہ بام روڑ کے نا کوو بھی تون آتون آپ روڑ دے میں تون تون کہہ لے لے زیدہ بہت آسان کام ہے آپ کہیں پینہ بھائی میں آپ کو کہہ رہی ہوں خدا آدھا باستہ جے کہہ دیو پینہ بھائی میں آپ کو کہہ رہی ہوں چل میرے بھائی بھائی چل میرے بھائی بہانے باز نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے فراڈ اگر آپ ٹک ٹک کی بات کریں تو ٹک ٹک پہ ہر دوسرا بندہ فراڈ ہے شرافت کا پیکر شرافت کا ایک ہے فاتیما جس کی شبر جعفر کے ساتھ شادی ہے دونوں ٹک ٹکر ہیں وہ مجھے بہت کیوٹ سے لگتا ہے ہجاب بھی ہے یہ جو میرا سوال تھا اس میں کچھ خصوصیات بتانی تھی اور ردہ نے نام لینے تھے میکسیمم نام اس نے لے لی ہے ایک دو کے علاوہ فراڈ کے علاوہ اور بہانے باز کے علاوہ باقی اس نے بتا دیا دو بھی خالی کیوں جان دے رہے ہیں اوہ بہانے باز ہے اے فراڈ بیٹھا جو یہ ٹھینی بس اور بھائی جان کے لیے نہیں تھا یہ سلیبرٹی اور ٹک ٹکرز کے لیے تھا تو مجھے پھر ان میں سے ہی نام دینے چاہیے تھے وہ فراڈ باز ہے یہ بہانے باز ہے اور یہ پند باز ہے اور یہ بلکل اس کام سے باز ہے اور یہ بڑی دھوکے باز ہے اس سے بچنا میں نے کیوں پراؤڈ کہیں ڈے پراؤڈ نہیں ہے فراڈ کیا تو انہوں کھڑے چول دے موہ لے فراڈ فراڈ نہیں ہے فراڈ فراڈیا فراڈیا جنیے توکھا اچھا میں نے وہ کیا میں نے کہیں ڈے میں نے گصہ کیوں آنڈے اچھا میں نے ہیلوہر کا موہ ہے ہیلو کہنا تو اتھے موہ رہا ہیلو فیصل صاحب یہ جو فیصلہ بار ڈیویجن کے کچھ لوگوں کا نام آ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارویڈ بلوک بن رہے ہیں یا پھر یہ جانگیر ترین گروپ کے لوگ ہی ہیں دیکھیں جہاں تک جانگیر ترین کی گروپ کے لوگوں کی بات ہے تو جانگیر خان ترین صاحب نے تو بڑا کلیر کٹ کہہ دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس وجہ سے وہ بات نہیں ہاں وقتہ جو آپ نے بات فیصلہ بار ڈیویئن کے ایمین ایز کے بارے میں کی تو فیصلہ بار ڈیویئن کے کچھ ایمین ایز بلکل یہ بات درست ہے کہ وہ باقی پارٹیز کی قیادت کے ساتھ ملے ہیں جب بھی کوئی شخص جب خبر بنتی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہوتا ہے فیصلہ بار کے ایمین ایز کا دوسری پارٹی کے قیادت کے ساتھ ملنا جو ہے اس کی بنیاد پر یہ خبر بنی اور اس کے پیچھے حقیقت ہے میں آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے اچھے طریقے سے منیج کر لے گا لوگ نہ لیکن اندے گروپ پڑھنے دے نہ لیکن اندے سے منیج کر لانے